اصل میں لفظ ربا استعمال ہوا ہے جس کے معنی عربی میں زیادتی اور اضافے کے ہیں استلاحاً اہلِ عرب اس لفظ کو اس زائد رقم کے لئے استعمال کرتے تھے جو ایک قرض خاک میں قرضدار سے ایک تیشدہ شرح کے مطابق اصل کے علاوہ وصول کرتا ہے اسی کو ہماری زبان میں سود کہتے ہیں نوزول قرآن کے وقت سودی معاملات کی اور شکلیں رائچ تھی اور جنہیں اہلِ عرب ربا کے لفظ سے تعبیر کرتے تھے وہ یہ تھی کہ مثلاً ایک شخص دوسرے شخص کے ہاتھ کوئی چیز فروخت کرتا اور ادائے قیمت کے لئے ایک مدت مقرر کر دیتا اگر وہ مدت گزر جاتی اور قیمت ادا نہ ہوتی تو پھر وہ مزید محلت دیتا اور قیمت میں اضافہ کر دیتا یا مثلاً ایک شخص دوسرے شخص کو قرض دیتا اور اس سے تیہ کر لیتا کہ اتنی مدت میں اتنی رقم اصل سے زائد ادا کرنی ہوگی یا مثلاً قرض خواہ اور قرض دار کے درمیان ایک خاص مدت کے لیے ایک شرح تیہ ہو جاتی تھی اور اگر اس مدت میں اصل رقم میں اضافہ کے ادا نہ ہوتی تو مزید محلت پہلے سے زائد شرح پر دی جاتی تھی اسی نویت کے معاملات کا حکم یہاں بیان کیا جا رہا ہے اہلِ عرب دیوانیں آدمی کو مجنون یعنی آسیب زدہ کے لفظ سے تعبیر کرتے تھے اور جب کسی شخص کے متعلق یہ کہنا ہوتا کہ وہ پاگل ہو گیا ہے تو یوں کہتے کہ اسے جن لگ گیا ہے اسی معاملے کو استعمال کرتے ہوئے قرآن سودخار کو اس شخص سے تشبیح دیتا ہے جو مقبوط الحواس ہو گیا ہو یعنی جس طرح وہ شخص عقل سے خارج ہو کر غیر موتدل حرکات کرنے لگتا ہے اسی طرح سودخار بھی روپے کے پیچھے دیوانہ ہو جاتا ہے اور اپنی خودغرضی کے جنون میں کچھ پرواہ نہیں کرتا کہ اس کی سودخاری سے کس کس طرح انسانی محبت اخوت اور ہمدردی کی جڑیں کٹ رہی ہیں اجتماعی فلاو بیبوت پر کس قدر تباہ کو نصر پڑ رہا ہے اور کتنے لوگوں کی بدحالی سے وہ اپنی خوشحالی کا سامان کر رہا ہے یہ اس کی دیوانگی کا حال اس دنیا میں ہے اور چونکہ آخرت میں انسان اسی حالت میں اٹھایا جائے گا جس حالت پر اس نے دنیا میں جان دی ہے اس لئے سودخار آدمی قیامت کے روز ایک باولے مخبوت الحواس انسان کی صورت میں اٹھے گا یعنی ان کے نظریے کی خرابی یہ ہے کہ تجارت میں اصل لاغت پر جو منافع لیا جاتا ہے اس کی نویت اور سود کی نویت کا فرق وہ نہیں سمجھتے اور دونوں کو ایک ہی قسم کی چیز سمجھ کر یوں استدلال کرتے ہیں کہ جب تجارت میں لگے ہوئے روپے کا منافع جائز ہے تو قرض پر دے ہوئے روپے کا منافع کیوں ناجائز ہو اسی طرح کہ دلائل موجودہ زمانے کے سودخار بھی سود کے حق میں پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص جس روپے سے خود فائدہ اٹھا سکتا تھا اسے وہ قرض پر دوسرے شخص کے حوالے کرتا ہے وہ دوسرا شخص بھی بہرحال اس سے فائدہ ہی اٹھاتا ہے پھر آخر کیا وجہ ہے کہ قرض دینے والے کے روپے سے جو فائدہ قرض لینے والا اٹھا رہا ہے اس میں سے ایک حصہ وہ قرض دینے والے کو نہ ادا کرے مگر یہ لوگ اس بات پر غور نہیں کرتے کہ دنیا میں جتنے کاروبار ہیں خواہ وہ تجارت کے ہوں یا سنت و حرفت کے یا ذرات کے اور خواہ انہیں آدمی صرف اپنی محنت سے کرتا ہو یا اپنے سرماعے اور محنت ہر دو سے ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس میں آدمی نقصان کا خطرہ یعنی رسک مول نہ لیتا ہو اور جس میں آدمی کے لئے لازم ان ایک مقرر منافع کی زمانت ہو پھر آخر پوری کاروباری دنیا میں ایک قرض دینے والا سرمایہ دار ہی ایسا کیوں ہو جو نقصان کے خطرے سے بچ کر ایک مقرر اور لازمی منافع کا حق دار قرار پائے غیر نفع بخش اقراض کے لئے قرض لینے والے کا معاملہ تھوڑی دیر کے لئے چھوڑ دیجئے اور شرح کی کمی بیشی کے مسئلے سے بھی قطع نظر کر لیجئے معاملہ اسی قرض کا صحیح جو نفع بخش کاموں میں لگانے کے لئے لیا جائے اور شرح بھی تھوڑی ہی صحیح مایہ را دن کھپا رہے ہیں اور جن کی صحیح و کوشش کے بل پر ہی اس کاروبار کا بارہ بر ہونا موقوف ہے ان کے لئے تو ایک مقرر منافع کی زمانت نہ ہو بلکہ نقصان کا سارا خطرہ بلکل انہی کے سر ہو مگر جس نے صرف اپنا روپیہ انہیں قرض دے دیا ہو وہ بے خطر ایک تیشدہ منافع وصول کرتا چلا جائے آخر یہ کس عقل کس منطق کس اصول انصاف اور کس اصول معاشیات کی روح سے درست ہے اور یہ کس بنا پر صحیح ہے کہ ایک شخص ایک کارخانے کو بیس سال کے لئے ایک رقم قرض دے اور آج ہی یہ تیہ کر لے کہ آئندہ بیس سال تک وہ برابر پانچ فیصدی سالانہ کے حساب سے اپنا منافع لینے کا حق دار ہوگا حالکہ وہ کارخانہ جو مال تیار کرتا ہے اس کے متعلق کسی کو بھی نہیں معلوم کہ مارکٹ میں اس کی قیمتوں کے اندر آئندہ بیس سال میں کتنا اتار چڑھاؤ ہوگا اور یہ کس طرح درست ہے کہ ایک قوم کے سارے ہی طبقے ایک لڑائی میں خطرات اور نقصانات اور قربانیاں برداشت کریں مگر ساری قوم کے اندر سے صرف ایک قرض دینے والا سرمایہ دار ہی ایسا ہو جو اپنے دیہ ہوئے جنگی قرض پر اپنی ہی قوم سے لڑائی کے ایک صدی بعد تک سود اصول کرتا رہے حالکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام تجارت اور سود کا اصولی فرق جس کے بنا پر دونوں کی معاشی اور اخلاقی حیثیت ایک نہیں ہو سکتی یہ ہے ایک تجارت میں بائے اور مشتری کے درمیان منافع کا مسابیانہ تبادلہ ہوتا ہے کیونکہ مشتری اس چیز سے نفع اٹھاتا ہے جو اس نے بائے سے خریدی ہے اور بائے اپنی اس محنت ذہانت اور وقت کی عجزت لیتا ہے جس کو اس نے مشتری کے لیے وہ چیز مہیا کرنے میں صرف کیا ہے بخلاف اس کے سودی لیندین میں منافع کا تبادلہ برابری کے ساتھ نہیں ہوتا سود لینے والا تو مال کی ایک مقرر مقدار لے لیتا ہے جو اس کے لیے بالیقین نفع بخش ہے لیکن اس کے مقابلے میں سود دینے والے کو صرف محلت ملتی ہے جس کا نفع بخش ہونا یقینی نہیں اگر اس نے سرمایہ اپنی ذاتی ضروریات پر خرچ کرنے کے لیے لیا ہے تب تو ظاہر ہے کہ محلت اس کے لیے قطع نافع نہیں ہے اور اگر وہ تجارت یا ذرات یا سنت و حرفت میں لگانے کے لیے سرمایہ لیتا ہے تب بھی محلت میں جس طرح اس کے نفع کا امکان ہے اسی طرح نقصان کا بھی امکان ہے پس سود کا معاملہ یا تو ایک فریق کے فائدے اور دوسرے کے نقصان پر ہوتا ہے یا ایک کے یقینی اور متعین فائدے اور دوسرے کے غیر یقینی اور غیر متعین فائدے پر دو تجارت میں بائے مشتری سخواہ کتنا ہی زائد منافع لے بہرحال وہ جو کچھ لیتا ہے ایک ہی بار لیتا ہے لیکن سود کے معاملے میں مال دینے والا اپنے مال پر مسلسل منافع وصول کرتا رہتا ہے اور وقت کی رفتار کے ساتھ ساتھ اس کا منافع بڑھتا چلا جاتا ہے مدیون نے اس کے مال سے خواہ کتنا ہی فائدہ حاصل کیا ہو بہر طور اس کا فائدہ ایک خاص حد تک ہی ہوگا مگر دائن اس فائدے کے بدلے میں جو نفع اٹھاتا ہے اس کے لئے کوئی حد نہیں ہو سکتا ہے کہ مدیون کی پوری کمائی اس کے تمام وسائل معیشت حتیٰ کہ اس کے تن کے کپڑے اور گھر کے برطن تک حضم کر لے اور پھر بھی اس کا مطالبہ باقی رہ جائے تین تجارت میں شئے اور اس کی قیمت کا تبادلہ ہونے کے ساتھ ہی معاملہ ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد مشتری کو کوئی چیز بائے کو واپس دینی نہیں ہوتی مکان یا زمین یا سامان کے قرائے میں اصل شئے جس کے استعمال کا معافضہ دیا جاتا ہے صرف نہیں ہوتی بلکہ برقرار رہتی ہے اور بجن سے ہی مالک جائداد کو واپس دے دی جاتی ہے لیکن سود کے معاملے میں قرضدار سرمایہ کو صرف کر چکتا ہے اور پھر اس کو وہ صرف شدہ بال دوبارہ پیدا کر کے اضافہ کے ساتھ واپس دینا ہوتا ہے چار تجارت و سنت و حرفت اور ذراعت میں انسان محنت زہانت اور وقت صرف کر کے اس کا فائدہ لیتا ہے مگر سودی کاروبار میں وہ محض اپنا ضرورت سے زائد مال دے کر بلا کسی محنت و مشقت کے دوسروں کی کمائی میں شریک غالب بن جاتا ہے اس کی حیثیت اسطلاحی شریک کی نہیں ہوتی جو نفع اور نقصان دونوں میں شریک ہوتا ہے اور نفع میں جس کی شرکت نفع کے تناسب سے ہوتی ہے بلکہ وہ ایسا شریک ہوتا ہے جو بلا لحاظ نفع و نقصان اور بلا لحاظ تناسب نفع اپنے تیشدہ منافع کا دعویدار ہوتا ہے ان وجود سے تجارت کی معاشی حیثیت اور سود کی معاشی حیثیت انسانی تمدن کی تعمیر کرنے والی قوت بن جاتی ہے اور اس کے برعکس سود اس کی تقریب کرنے کا موجب بنتا ہے پھر اخلاقی حیثیت سے یہ سود کی این فطرت ہے کہ وہ افراد میں بخل خودغرضی شقاوت بے رحمی اور ذر پرستی کی صفات پیدا کر دیتا ہے اور ہمدردی اور امداد واہیمی کی روح کو فنا کر دیتا ہے اس بنا پر سود معاشی اور اخلاقی دونوں حیثیتوں سے نو انسانی کے لئے تباہ کن ہے اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے یہ نہیں فرمایا کہ جو کچھ اس نے کھا لیا اسے اللہ معاف کر دے گا بلکہ ارشاد یہ ہو رہا ہے کہ اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے اس فقرے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو کھا چکا سو کھا چکا کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو کھا چکا اسے معاف کر دیا گیا بلکہ اس سے محض قانونی ریایت مراد ہے یعنی جو سود پہلے کھایا جا چکا ہے اسے واپس دینے کا قانونن مطالوہ نہیں کیا جائے گا کیونکہ اگر اس کا مطالوہ کیا جائے تو مقدمات کا ایک لا متناہی سلسلہ شروع ہو جائے جو کہیں جا کر ختم نہ ہو مگر اخلاقی حیث سے اس مال کی نجاست بدستور باقی رہے گی جو کسی شخص نے سعودی کاروبار سے سمیٹا ہو اگر وہ حقیقت میں خدا سے ڈرنے والا ہوگا اور اس کا معاشی و اخلاقی نقطہ نظر واقعی اسلام قبول کرنے سے تبدیل ہو چکا ہوگا تو وہ خود اپنی اس دولت کو جو حرام ذرائع سے آئی تھی اپنی ذات پر خرچ کرنے سے پرہیز کرے گا اور کوشش کرے گا کہ جہاں تک ان حقداروں کا پتہ چلایا جا سکتا ہے جن کا مال اس کے پاس ہے اس حد تک ان کا مال انہیں واپس کر دیا جائے اور جیس حصہ مال کے مستحقین کی تحقیق نہ ہو سکے اسے اجتماعی فلاو بیبوت پر صرف کیا جائے یہی عمل اسے خدا کی سزا سے بجا سکے گا رہا وہ شخص جو پہلے کمائے ہوئے مال سے بدستور لطف اٹھاتا رہے تو بائید نہیں کہ وہ اپنی اس حرام خوری کے سزا پا کر رہے